بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم دو میری یوٹیوب چینل ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے ویورز آج میں آپ کو ایبا گیٹ ڈی ٹیبلٹ کا مکمبر ایوی دوں گا جو ایک انٹی ہنسٹا مائنک اور انٹی الرجک ٹیبلٹ ہے جو ہر قسم کی موسمیاتی لرجی انڈور اور اوڈو لرجی جیسا کہ فلو نزلہ زکام خانسی بخار چھینکے آنا ناغ سے پانی بینا اور جلد کی خارج کے لیے بہت ہی میں فی ٹیبلٹ ہے ایبا گیٹ ڈی ٹیبلٹ کو کھین کنیشن میں استعمال کہ جاتا ہے اس کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں اس کے کانٹر انڈکیشن کیا ہیں یہ سب کچھ میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا ویورز سب سے پہلے میری افسر ریکویسٹ ہے میرا چینل میڈیکوز انفو سبسکرائب کریں ویورز بات کرتے ہیں ایبا گیٹ ڈی ٹیبلٹ کی پیکچنگ کی تو اس کے ایک پیک میں دس ٹیبلٹ ہوتی ہیں اور اس کی قیمت تین سو روپے ہے یہ گیٹس فارمالسیٹیکل کمپنی کی پرڈکٹ ہے جو کسی بھی میری کل سٹور اور فارمالسیٹ سٹور سے آسانی سے مل جاتی ہے ویورز اب بات کرتے ہیں ایبا گیٹ ڈی ٹیبلٹ کی فارمالیشن کی تو اس کی فارمالیشن میں ایبا سٹائن بیس ایمجی ہوتا ہے جو ایک انٹی ہنسٹا مائنک ایجنٹ ہے جو موسمیتی الرجی کو کنٹرول کرتی ہے ویورز اب بات کرتے ہیں ایبا گیٹ ڈی ٹیبلٹ کا صحیح طریقہ استعمال اور خوراکی تو ایبا گیٹ ڈی ٹیبلٹ دن میں ایک ٹیبلٹ ایک مرتبہ کھانا کھانے سے پہلے یا بعد میں بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹیبلٹ کو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں یا آپ اپنی گینیشن یا ڈاکٹر کی دعایت کے مطابق بھی استعمال کر سکتے ہیں ویورز اب بات کرتے ہیں ایبا گیٹ ڈی ٹیبلٹ کو کن کنیشن میں استعمال کر جاتا ہے وہ اس کے فائدے کیا ہیں ایبا گیٹ ڈی ٹیبلٹ میں ایبا سٹائن ہوتا ہے جو ہر قسم کی الرجی کو کنٹرول کرتا ہے اگر آپ کے ناک سے پانی بیتا ہے یا چھینکیں آتی ہیں تو اس کنیشن میں ایبا گیٹ ڈی ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے اگر آپ کی آنکھوں سے پانی بیتا ہے آنکھوں میں ریڈنس ہے آنکھوں میں ایچنگ وغیرہ ہے تو اس کنیشن میں بھی ایبا گیٹ ڈی ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے اگر آپ کا فلو نزلہ زکام یا خانسی ہے تو اس کنیشن میں بھی ایبا گیٹ ڈی ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے اگر گلے میں خراش ہے گلے میں ایچنگ وغیرہ ہے تو اس کنیشن میں بھی ایبا گٹ ڈی ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے مہسمیتی ارجی کی وجہ سے سانس کی نالی میں انفیکشن ہو جاتا ہے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے تو اس کنیشن میں ایبا گٹ ڈی ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے اس کے استعمال سے سانس لینے میں آسانی پیدا ہوتی ہے اگر آپ کی جلد پر خارش ہوتی ہے ایچنگ ہوتی ہے تو اس کنیشن میں بھی ایبا گٹ ڈی ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے اگر آپ کی جیل ریڈنس ہو جاتی ہے تو اس کنیشن میں بھی ایبا گیٹ ڈی ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے چپاکی جس کی وجہ سے الرجی اور خارش ہوتی ہے تو اس کنیشن میں بھی ایبا گیٹ ڈی ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو ہشرات وغیرہ کے کاٹنے سے جیل ریڈنس ہو جاتی ہے یا پالتو جانوروں سے چھینکے وغیرہ آتی ہیں تو اس کنیشن میں ایبا گیٹ ڈی ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے پورلن گرین کی الرجی سے آنکھوں سے پانی بیتا ہے ناک سے پانی بیتا ہے نزلہ زکام چھنکیں آنتی ہیں تو اس کا نیشن میں بھی اباغیٹ ڈی ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے اس کے استعمال سے ہر قسم کی الرجی ختم ہو جاتی ہے اگر آپ کی جلد میں کوئی سیویل بھی مگہ رہا ہے تو اس کا نیشن میں بھی اباغیٹ ڈی ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے ان شارڈ اباغیٹ ڈی ٹیبلٹ ہر قسم کی موسمیتی الرجی انڈور اوڈو لجی جیسا کہ بخار فلو نزلہ زکان خانسی خارش وغیرہ شنکیانا ناکسفان بینا وغیرہ کے لیے بہت ہی مفید ٹیبلٹ ہے ویورز اب بات کرتے ہیں ایبا گیٹ ڈی ٹیبلٹ کے نقصارات کی اس کے استعمال سے آپ کو کوش ممولی سے نقصارات ہو سکتے ہیں نیوزیا ہو سکتا ہے ورمٹنگ ہو سکتی ہے ڈائریا ہو سکتا ہے موخشک ہو سکتا ہے چکر آ سکتے ہیں زیادہ پیاس لگ سکتی ہے اور آپ کا میدہ آف سٹ ہو سکتا ہے ویورز اب بات کرتے ہیں ایبا گیٹ ڈی ٹیبلٹ کے کانٹر انڈکیشن کی تو ہائپر سنسٹیویٹی والے لوگ ایبا گیٹ ڈی ٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں پرینگرین خواتین اور بریس فیڈنگ خواتین ایبا گیٹ ڈی ٹیبلٹ کا استعمال صرف ڈاکٹر کی دائیت کے مطابقی کریں جگر کے امراض والے فرد بھی ایبا گیٹ ڈی ٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں اور دل کے امراض والے فرد بھی ایبا گیٹ ڈی ٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں چھوٹے بچے جن کی عباد دا سال سے کم ہیں ان کو ایبا گیٹ ڈی ٹیبلٹ کا استعمال نہ کروائیں ویورز یہ تھا ایبا گیٹ ڈی ٹیبلٹ کا مکمل ریویو امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی میری ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں اور میڈیسن کے مطلق انفرمیٹی ویڈیو کے لیے میرا چینل میڈی کوز انفو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہاں نئی ویڈیو اب تک بارا وقت پہنسکے ملتے ہیں ایک نئی انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ